کرکٹ شائکین کا انتظار خاتم ہوا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے پاک بھارت میچ پندرہ اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا نارمل ڈیز میں کسی ہوتل کے گرینڈ کی میں بات کروں تو وہ سات ہزار یا آٹھ ہزار یا دس ہزار ہوگا نا تو اس کی انڈیا پاکستان والے میچ سے ایک دن پہلے جو نائٹ ہوگی نا جب جو لوگ نائٹ سٹے کریں گے ادھر ادھر پتہ کتنی ہو جائے گی نوے ہزار نوے ہزار انڈینز میں بات کر رہوں میں اس کو پاکستانی میں اگر آپ ضرب دو گے نا تو وہ پھر پتہ کدھر چلی جائے گی وہ چلی جائے گی بھائی جان کو تین لاکھ کے اوپر بات چلی جائے گی دیکھیں پاکستان انڈیا میچز کا جو کریز ہے وہ کوئی ماننے تو بھی ٹھیک ہے نہ ماننے تو بھی ٹھیک ہے نہ وہ کسی کے نہ ماننے سے کم ہوگا نہ وہ کسی کے ماننے سے زیادہ ہوگا انڈیا جب انڈیا میں کھیلتی ہے تو انڈیا is the strongest team اور بہت bright chances ہیں کہ یہ event انڈیا اپنے نام کر سکے جنس دن ٹکٹس آن لائن آئیں گی وہ تو لگتا ہے کہ سیکنڈز کی گیم ہوگی and that's it اگر آپ کو انڈیا ورسز پاکستان میچ میدان میں جا کے دیکھنا ہے تو آپ کو اتنے پیسے خرچنے پڑیں گے جتنے میں آپ کے گھر کا منتلی جواب راشن آ جاتا ہے سارے جو venues ہیں جہاں پہ مقابلے ہونے ورلڈ کپ کے وہ چاہیں گے کہ جو انڈین ٹیم ہے وہ ان کے شہر میں آکے کھیلے ان کے میدان پر کھیلے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھلا سکے اور ایک showcase کر سکے اپنے آپ کو دنیا بر میں five star hotels کے سننے میں آ رہا ہے ایک دن کا جو قرائے کمرے کا ایک رات یعنی وہ پچاس ہزار ہوگا پچاس ہزار روپے انڈین یعنی پاکستانی کوئی ایک لاکھ کوئی ستر پیسٹ ستر ہزار ایک رات کا قرائے تو پہچھے نہ سیتے روٹ تھی سفنگے پھر سارا کچھ ورلڈ کپ پہ ڈپنڈ ہوتا ہے کوچنگ سکاف کے لئے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے راؤل روڈ کا کانٹریک ورلڈ کپ تک ہی ہے تو یہ سب حساب سے دیکھیں تو انڈین کرکٹ کے لئے ایک لینڈ مارک مومنٹ ہے یہ ورلڈ کپ نمشکار دوستو دوستو آئی سی سی کرکٹ وشو کپ شروع ہونے میں ابھی قریب سو دن باقی ہیں لیکن احمدہ باد میں اس کا اثر ابھی سے نجر آنے لگا ہے یہاں کے ہوتلوں کے کمروں کی بکنگ بہت تیجی سے ہو رہی ہے تین مہینے پہلے ہی لوگ ہوتل بک کر لینا چاہتے ہیں تاکہ ورلڈ کپ کے دوران انہیں پریشانی نہ ہو آلم یہ ہے کہ ہوتلز کا کرایا کئی گناہ بڑھ گیا ہے کئی ہوتلوں کا ایک رات کا کرایا پچاس ہزار روپے تک پہنچ گیا ہے آمطور پر ایسے کمروں کی قیمت ساڑھے چھہ ہزار سی دس ہزار روپے تک ہوتی ہے ورلڈ کپ کا ٹورنمنٹ بھارت میں پانچ اکٹوبر سی انیس نوبر تک آئیو جت کیا جائے گا اُدھگاٹن میچ فائنل اور بھارت پاکستان مقابلہ احمدہ باد کے نریندر موڈی اسٹیڈیم میں ہوگا ہوتل سنچال کو نے کہا بھارت اور پاکستان کے بیچ پاندرہ اکٹوبر کو ہونے والے میچ کو لے کر کافی اُس سہا ہے اسی لیے تیرہ سے سولہ اکٹوبر کی عبدی کے لیے ہوتل رومز کی بکنگ پہلے ہی ہو چکی ہے تو چلیے گائزہ جسی پر پاکستانیوں کا ریاکشن جانتے ہیں جو بتانے لگوں کہ اس رات میں کتنے ہو جائیں گے کتنے گناہ بڑھ جائیں گے وہ میں آپ کو بتانے لگوں اگر فار ایک زیمپل میں کسی ہوتل کی بات کروں نارمل ڈیز میں کسی ہوتل کے گرینڈ کی میں بات کروں تو وہ سات ہزار یا آٹھ ہزار یا دس ہزار ہوگا نا تو اس کی انڈیا پاکستان والے میکس ایک دن پہلے جو نائٹ ہوگی نا جب جو لوگ نائٹ سٹے کریں گے اُدھر پتہ کتنی ہو جائے گی اگر کتنی ہو جائے گی وہ چلی جائے گی بہجان کو تین لاکھ کے اوپر بات چلی جائے گی سمتنگ ادھر بات چلی جائے گی اندازہ لگا لو اندازہ لگا لو بہجان اندر ہمارے پاکستان میں گھنٹے کے ہوٹل ہوتے ہیں نہ واشم صحیح ہوتا ہے نہ بہجان اندر پانی آ رہا ہوتا ہے نہ کوئی میں کہتا ہوں ایٹی گیرز ہوتے ہیں اندر اور فضول قسم کے اور اتنے اور ریٹس بھی ہوئی نہیں ہوتے پاکستان میں جو فائف سٹال ہوتل ہوتے ہیں نہ وہ صرف نام کے فائف سٹال ہوتل ہوتے ہیں اندر ان میں کیلا بھی نہیں بڑا ہوتا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں لیکن جو جو انڈیا پاکستان والے میچ لے دن کی ہوتل کی بات کر رہا ہوں ابھی میں کچھ اور ہوتل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کیا ریٹس چلیں گے اب ایک ہوتل ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ریٹس چلے گا پاکستانی روپیز میں پتہ کتنا بنے گا 3.5 لیک پہ کریباً بن جائیں گے وہ اس کے بعد اگر میں ایک اور ہوتلی اگر آپ کو بار بتاؤں جس میں جس کا ریٹس اگر آپ سمجھ لیں کہ پانچ ہزار چہزار سات ہزار تک جائے گا اس ہوتل کا ریٹس پتہ کس دن پاکستان اور انڈیا والے میچ لے دن کتنا چلائے گا بتانے لگوں سیمنٹی ٹو تھاؤزین مطلب پاکستانی 3.5 سے اگر آپ ملٹیپلائے کرو گے تو آپ اندازہ لگا لینا کہ وہ 2.5 لیک تک بن جائے گا آپ اندازہ لگا لو کہ کتنی ہائپ انڈیا اور پاکستان کے میچ کی دنیا اسے دیکھنے آئے گی اور کراؤڈ بائی جان وہ جو کراؤڈ آئے گا نا دیکھنے وہ سارے کا سارا اس ہوتل میں ان ہوتلز میں بائی جان رات ٹیک کرے گا کیونکہ اگر کوئی بندہ یہ ہوش ہے کہ میں اس دن جا جب میں آج دیکھوں گا وہ وہاں نہیں ہے صبح 8-9 بجے بائی جان جتنا رش ہو جائے گا آپ کو پاؤں تک درنے کی جو ہے وہ ادھر گنجائش نہیں ہوگی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے جانا ہے میں آج دیکھنے ہوں اس سے ایک رات پہلے ہی آپ ہوتل بک کروائیں رات رہیں ادھر اور نیکس پہ پھر آپ میں آج دیکھنے جائیں اب اور پی سی بھی کے کچھ گھنٹے کیونکہ وہ تو کہہ رہے گی احمد آباد دن ہے احمد آباد میں پاکستان اور انڈیا کا میچ کھلا جائے گا نریندرا موڈی سٹیڈیم میں جو کہ آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہو ایک لاکھ اور 32000 کی کپیسٹی ہے اس میدان میں اور دنیا کا خوبصورت ترین سٹیڈیم ہے وہ پاکستان والے سٹیڈیم نہیں ہے کہ بیجن وہ شادی والی کرسیاں لگا دو اور شادی والی کرسیوں کو پر میچ دیکھے جا رہے ہیں وہ شادی والے جو ٹینٹ ہوتے ہیں پاکستان میں یہ بھی تھی سے چلنا شروع ہو گیا نا اب ایک تو انکلوئیر ہے جو جس کے اوپر چھات نہیں ہے اور کرسیاں بھی نہیں ہیں ادھر شادی والی کرسیاں لگائی جائیں گی اور اس کا چھات بنا دیا جیگا وہ تو شادی والے ٹینٹ نہیں ہوتے وہ ڈندے لگا کے چار اور اوپر ٹینٹ لگا دیا نیچے شادی والی کرسیاں وہ شادی بھی لگ رہی ہوتی ہے اور میچ بھی لگ رہا جاتا ہے یہ پاکستان میں انٹرنیشنل میچز ہوسٹ کیے جاتے ہیں کم از کم انڈیا کے پاس اتنے اکل تو ہے نا اتنے اٹکیٹس تو ہے نا ان کے پاس اتنے سٹیڈیم تو ہے نا کوئی ایک اچھا ٹورنمنٹ آرگنائز کروا سکتے ہیں دیکھیں پاکستان انڈیا میچز کا جو کریز ہے وہ کوئی ماننے تو بھی ٹھیک ہے نہ ماننے تو بھی ٹھیک ہے نہ وہ کسی کے نام ماننے سے کم ہوگا نہ وہ کسی کے ماننے سے زیادہ ہوگا وہ تو جو ہے وہ ہے تو جناب ابھی تین مہینے سے زیادہ دن رہتے ہیں اور احمد آباد کے ہٹیلز جو ہے بکٹ ہیں اب یہاں سوچیں جس دن ٹکٹس آن لائن آئیں گی وہ تو لگتا ہے کہ سیکنڈز کی گیم ہوگی and that's it فائل سٹار ہٹیلز کے سننے میں آ رہا ہے ایک دن کا جو کرایا ہے کمرے کا ایک رات یعنی وہ پچاس ہزار ہوگا پچاس ہزار روپے انڈین یعنی پاکستانی کوئی ایک لاکھ کوئی ستر پیسٹ ستر ہزار ایک رات کا کرایا ہے تو بھائی جان اسی تھی روٹ تو ہی سمانگے پھر انڈین نے ساڑھے کو لیا نہیں تو بھائی جان یہ ہے پاکستان انڈیا کا کریس یہ ہے پاکستان انڈیا کے میچ the mother of all matches احمد آباد میں یہ علاہت ہیں کہ بھائی جان ابھی تین مہینے سے زیادہ پڑے ہیں almost 99 days to the start of the world cup and the hotels are packed capacity وہاں پہ اعلان ہو گیا ہے کہ بھائی جان ٹا ٹا بھائے بھائے پاکستان انڈیا کا میچ hotels بک ہیں تو یہ ہوتی ہے پائی جان کرکٹ ہم تو احمد آباد ضرور آئیں گے جنیش صاحب چاہے روڈ پہ جگہ ملے چاہے کچھ جھمپڑی بنا لیں چاہے کسی ہوتل کے باہر بالکنی میں تو بھائی میں تو ایک لاکھ اسی ہزار پہ روز کے تو چھوڑے میں تو اسی ہزار پہ روز کے نہیں دے سکتا غریب آدمی ہوں ہاں ایک دو ہزار روپے پانچ ہزار ہو تو چلے بندہ کسی طرح دے دے آپ اتنے زیادہ تو میں نہیں دے سکتا